ارشد ندیم نے تاریخ رکم کر دی ورلڈ اتھلیٹک چیمپیشپ جیولن تھرو کے فائنل میں پاکستان نے سلوے میڈل جیت لیا ارشد جیولن تھرو میں سلوے میڈل جیتنے والے پاکستانی ہیں گولڈ میڈل بھارت کے نیرے چوپڑا کے نام رہا ارشد ندیم نے سب سے طویل تھرو 87 اشاریہ 82 میٹرے کی پھینکی ارشد کے گھر میں شائقین و اہل خانہ نے بٹھائیاں تقسیم کی عوام کو فوری ریلیف تو نہ ملا لولی پاپ مل گیا نگران وزیراعظم بجلی کے نرخوں پر مزید مشاورت کریں گے انوار الحق کاکر کی زیر سدارت بجلی کے بھاری بلوں پر ہنگامی جلاس پیٹ کو وزیراعظم تمام عزرعالہ سے مشاورت کریں گے انوار الحق کاکر نے کہا ارطالیس گھنٹوں میں بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے جس سے ملک کو نقصان ہو ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے خزانے پر اضافی بوجھ نہ ہو ساری فین کو بھی سہولت ملے مہنگی بجلی نامنظور 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 عوام کا ایک ہی نعرہ بجلی سستی کرنے کا مطالبہ بجلی کے بل دیکھ کر عوام کے میٹر آؤٹ چھوٹی کا دن بھی سڑکوں پر نکلے ملک بھر میں بھاری بلوں کے خلاف احتجاج نہ رکا بلوں کو جلا دیا جمع نہ کرانے کا اعلان کر دیا اسلام آباد لاہور کراچی پیشاور کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں شدید احتجاج اہم شہرائے بلوک گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہیں مختلف شہروں میں واپڑا دفاتر کا کھراؤ عوام کو ریلیف ملے نہ ملے سرکاری ملازموں کے مزے ہی مزے سالانہ چونتیس کروڑ سے زائی یونرس کی مفت بندر بائنس تستاویزات میں انکشاف ہو گیا گریڈ سترہ تائکیس سوالوں پر سالانہ سوارب کی بچلی خرچ کی گئی گریڈ ایک تا سولہ والے بھی پیچھے نہ رہے سالانہ دس ارب کی مفت بچلی پھونگتے ہیں فری یونرس ختم کردے سے مہانہ پچانوے کروڑ کی بچت ممکن ہے بھاری بیلوں پر سیاسی جماعتوں کا پارہ بھی چڑھ گیا ایمکی ایم نے بچلی احتجاج فسادات میں بدلنے کا خرچہ ظاہر کر دیا خالد مقبول صدیقی نے مطالبہ کیا بچلی بیلوں میں عوام کو فوری ریلیف دیا جائے ریلیف نہ ملا تو احتجاج کا حصہ بنیں گے فاروق سرطان نے کہا عوام میں بغاوت کا رجحان بڑھ رہا ہے ملک سیول نافرمانی اور افرا تفریقی طرف جا رہی ہے جماعت اسلامی کا دو ستمبر کو ملک گیرہ ہرطال کا آئیلان سراج اللہ کہتے ہیں کراسی سے چترال تک ظالمانہ فیصلے کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے فیصلے برداشت اور حضم کرنے کے قابل نہیں لاہور سے اسلام آباد موٹر ویپر سفر جیمو پر مزید بھاری ٹول ٹیکس میں اضافہ کاروں کو گیارہ سو روپے ٹیکس دینا ہوگا ہر گاڑی سے فی کلومیٹر تین روپے سات پیسے وصول کیے جانے لگے کوسٹر پچی سو نوے ویگن اٹھالہ سو چالیس بس چھتی سو نوے ٹرک کر تالیس سو اور ٹرولر کا ٹول ٹیکس چھ ہزار اکس سو ستر روپے ہو گیا ٹول ٹیکس میں اضافہ کار نفاظ بھی ہو گیا کولیکشن بوتھ کے باہر بیننس لگا دیئے گئے نو مئی کے جلاو گھراو میں کوئی اور ملوث تھا تحریک اصاف کے کارکنوں نے یہ کام نہیں کیا چیئر میں پی ٹی آئی کا جلاو گھراو کے واقعات سے لا تعلق کی کا اظہار اٹک جیل میں جی ای ٹی کی تفتیش کے اندرونی کہانی سامنے آگئی جی ای ٹی نے سوال کیا نو مئی کو آپ کی جانب سے اشتیال دلانے کے شواہد موجود ہیں چیئر میں پی ٹی آئی نے جواب دیا نو مئی کو گرفتار تھا کسی کو فون کر کے اشتیال نہیں دلایا سوال کیا گیا لوگ کنٹورمنٹ میں کیوں گئے جواب دیا جنہوں نے پکڑا تھا انہی کی طرف جانا تھا آپ کے لوگ پکڑتے تو تھانوں کی طرف جاتے کسی کو نہیں اکسایا سب اپنے طور پر وہاں گئے آپ کو جو بات کرنی ہے میرے وکیل سے کریں خیوے پخت و نخواق کے زمنی بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدوار چھا گئے اکیس ازرا میں پینسٹ نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج چالس پر آزاد امیدوار کامیاب پی ٹی آئی چودہ سیٹیں لے کر دوسرے نمبر پر جی یو آئی نے چھے جماعت اسلامی نے پانچ نشستیں حاصل کی اور ایشیا کب کھیلنے کے لئے قومی ٹیم کے ملتان میں ٹیرے ملتان آمد پر شاندار استقبال کھلاریوں کو سرائک کی اجرک پہنائی گئی پہلا میچ 30 اگست کو پاکستان و نیپال کے درمیان ہوگا ادھر وارڈ کپ کے لئے پاکستان کرکے ٹیم کی کٹ کی رونمائی آج ہوگی قدافی سٹیڈیو میں تقریب سجے گی پاکستان کرکے ٹیم ایشیا کب کے بعد 28 ستمبر کو بھارت جائے گی